خوامی تحقاتی ایجنسی ایرائیہ نے شمال کشمیر کے کپارہ میں نامزد دہشتگرد بشیر احمد پیر عرف امتیاز عالم کی جائداد ضبط کر لی دہشتگرد بشیر احمد پیر کو بیس فروری دوہزار تیس کو راولپنڈی میں ایک دکان کے باہر مارکہ کی تین کنال ایک مرلہ زمین ضبط کی گئی ناظرین ملٹنسی سرگرمے میں مولویس یا ملٹنسی کو بڑھاوا دینے کے لیے نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی نے جمع کشمیر کے مختلف علاقوں میں لہاتار چھابہ مار کاروائی جاری رکھی ہے اور اس بیچ آج کپوانا زلے کے باباپورا کرالپورا میں بھی اینائے کے ٹیم پہنچی اور انہوں نے یہاں پر آج بشیر احمد پیر عرف امتیاز عالم کے آج ان کے آبائی علاقے میں چھابہ مار کاروائی جس کے بعد اس کی تمام پروپرٹی جو ہے اس سے زبط کیا گیا یعنی کہ بشیر احمد پیر حضب المجاہدین کے ٹاپ کمانڈروں میں شامل ہوا کرتے تھے اور گزشتہ دنوں یعنی کہ بیس فیبر وری کو راول پنڈی میں ناوالوں بندوق برداروں نے بشیر احمد پیر کو گولی مار کر مار گرایا اور یہاں پر بازابتہ طور پر ایک بورڈ چسپا کیا گیا ہے اور جس پر لکھا ہے کہ نوٹس پار اٹیچمنٹ اور بازابتہ لوگوں کے بیچ یہاں پر ایک پبلک نوٹس بھی جاری کر دی گئی ہے اور اس پر لکھا بھی گیا ہے کہ یہاں پر لکھا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ ان کے لئے ایک بشیر احمد پیر سنہوں کے لئے محمد سکاندر پیر رو بابپورا تاسیل کرالپ دیجمیتر اندیوزیوال ترریست ان کے لئے اپا ان کے لئے اکیسے رس 292021 نیدلی ستانس اتجام اس حکم نامے کی طاعت بازابتہ طور پر این آئے نے تین کنال ایک مل رازمین جو بشیر احمد یعنی کہ عرف امتیاز عالم جو پاکستان میں تھا جسے نامالو بندوق برداروں نے فیس فیبرولی کو مارا اور حضب المجادین کا توہب کمانڈر مانا جاتا تھا اور آج اس کی پوری جہداد جو ہے وہ سیل کر دی گئی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں کن لوگوں پر اب تلوار گرے گی نیٹورک ایٹین کے لئے یا یا تو پہلے خبر میں فیلحال اتنا ہی آدھا